پرل کانٹیننٹل ہوتل میں ہونے والی کانفرنس میں ایم ڈی واسا ڈاکٹر جعوید اقبال پنجاب کی دیگر چار اضلاع کے ایم ڈی واسا واسا لاہور کے افسران سمیت نمائندہ جائیکہ پاکستان نظام اونو ڈپٹی اسسسٹن ڈائیکٹر ساؤتھ ایشن ڈویجن اوہوکی تائی ہیکو اوگاوہ کنسلٹنٹ جائیکہ پاکستان آصف قریشی اور اسلم کھوکھر نے شرکت کی کانفرنس میں جائیکہ اور واسا کی جانیس سے تین تین پریزنٹیشن دی گئیں کانفرنس میں واسا کے فنکشنل سسٹم جائیکہ کی مالی اور تقنیقی معاونت پانی کے ٹیریف میں تبدیلی چھ سالہ بزنس پلان اور واسا پرفارمنس سے متعلق دیگر امور زیرے بحث لائے گئے ورکشاپ کے شرکہ نے جائیکہ کی معاونت کو ادارے کی بہتری کے لئے خوش آئین قرار دیا واسا کا جو سیویج انفرسکچر ہے واسا اور جائیکہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ واسا کے ٹیریف میں تبدیل لائے بغیر ادارے میں بہتری لانا ممکن نہیں جائیکہ نے شہریوں کو صاف پانی کے فراہمی اور نکاسی آپ کے لئے سفادشاہ مرتب کر لی ہیں واسا نے کبھی ٹیریف آج تک انکریز نہیں بہت کم انکریز ہوا بہت پہلے ہوا تھا یہ پھر یہ ہے کہ جو ان لیگل کنیکشنز ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوں جو وارٹر لیکیج ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوں کنزیومر کو ہم ساروں کو اپنے اس میں ایمبٹ میں لے کے ان کا ایک پراپر ڈیٹا مینٹین کریں اور ان کی پراپر بیلنگ ہو ان لیگل کنیکشنز بھی سارے ختم ہو جائیں میٹرڈ کنیکشنز ہوں جن کو ان کے مطابق مل جائے یہ سارے اس سے ہمارا ریوینیو میں ہوگا ریوینیو میں انکریز ہوگا تو آبیسلی اس سے ہماری پنینشنز جو ہے نا پزیشن وہ بات پہ ترو پنجاب لیول پہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں جیپنیز گورنمنٹ جو ہے وہ ایشو کر رہی ہے بتا رہی ہے کہ نئی جو ہیں کیسے ہی ٹیکنالوجیز کو ہم انہوں نے پریزنٹ کیا یہاں پہ اور گورنمنٹ پنجاب کانفرنس کے مہمانے خصوصی سیکٹری ہاؤسنگ مرزا سحیل آمیر خرابی صحت کے باعث شریک نہ ہو سکے جبکہ ڈی جی ایل ڈی عبدالجبار شاہین کانفرنس ریو ہونے کے ایک گھنٹہ بعد ہی تقریب ادھوری چھوڑ کر چلے گئے کیمرمن آصف خان کے ساتھ درے نایاب سٹی فائٹ ٹو پرل کانٹیننٹل ہوتل